اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوش آمدید ناظرینِ گرامی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والوں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو دس ایسی بدقسمت ترین شخصیات کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دنیاوی شورت اور لالج کے لیے دینِ اسلام کو چھوڑ دیا وہ کونسی دس مشہور شخصیات ہیں جنہوں نے دولت کی لالج میں کفر کا رستہ اختیار کیا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسے سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرینِ گرامی دینِ اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے اور یہ دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سچا دین ہے اس مذہب نے دنیا میں مساوات اور جمہوریت کو فروغ دیا جو کسی بھی خوبصورت معاشرے کے لیے ضروری ہوتا ہے دینِ اسلام دینِ فطرت بھی ہے اس میں زندگی گزارنے کے تمام تر اصور اور قوانین موجود ہیں کیونکہ یہ سچا دین ہے اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی ابحام موجود نہیں اس میں امن اور سادگی کا درست دیا جاتا ہے لیکن دنیا میں کچھ بدقسمت افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑ کر کفر کا رستہ اختیار کیا ایسے لوگوں کو مرتد کہا جاتا ہے اسلامی اسطلاع میں مرتد سے مراد وہ شخص ہے جو دینِ اسلام سے انحراف کرے اس سچے دین سے اختلاف کرتے ہوئے دین سے خارج ہو جائے ایسے بدقسمت ترین لوگوں میں سے ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے شمس پہلوی کا شمس پہلوی ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا کی بڑی بہن تھی شمس نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مل کر ایران میں عورتوں کے پردے کے خلاف تحریک چلائی وہ عورتوں کے ہجاب اور نکاب کو ناپسند کرتی تھی اور مغربی معاشرے سے بہت متاثر تھی وہ ایران میں بھی بد تہذیب مغربی معاشرے کو پروان چڑھانا چاہتی تھی انیس سو چالیس میں انہوں نے اپنے خامن اور بچوں سمیت دینِ اسلام کو چھوڑ دیا اور عصائیت مذہب اختیار کر لیا دوسرے نمبر پر ہم ذکر کریں گے پروین بوبی کا پروین بوبی انیس سو ستر سے انیس سو اسی کی دہائی میں صفے اول کی اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں ان کی وجہ شورت ان کا فہش لباس اور بے ہیائی تھی پروین بوبی کا تعلق پشتون قبیلے سے تھا ان کے والد کا نام ولید محمد خان تھا پروین بوبی نے دولت اور شورت کے لیے اپنے آباؤ اجداد کے مذہب کو خیر آباد کہہ دیا پہلے پہل انہوں نے ہندو مذہب اختیار کیا کچھ عرصے بعد ہندو مذہب چھوڑ کر عیسائی مذہب میں شامل ہو گئی دوہزار پانچ میں ان کی لاش ان کے فلیٹ سے برامد ہوئی اور اس اندے قتل کا آج تک سراغ نہ لگایا جا سکا دوستو تیسری شخصیت ہے فاطمہ سنہ شیخ فاطمہ سنہ شیخ انیان اداکارہ ہیں اور انہیں دنگل نامی فلم سے بہت شورت حاصل ہوئی فاطمہ سنہ شیخ کی والدہ کشمیری مسلمان ہیں اور والد کشمیری ہندو ہیں فاطمہ کی والدہ نے نہ صرف ان کا اسلامی نام رکھا بلکہ وہ بچپن میں دین اسلام کے بہت قریب بھی رہی شورت اور دولت ملنے کے بعد اچانک ہی ایک روز انہوں نے اعلان کیا کہ انہیں نہ ہی مسلمان اور نہ ہی ہندو سمجھا جائے کیونکہ وہ ان دونوں مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی چوتھے نمبر پر آپ کو بتاتے ہیں زین ملک کے حوالے سے زین ملک اس دور کے مشہور سنگر ہیں وہ برطانیہ میں ہی پیدا ہوئے اور وہاں ہی پلے بڑے ان کے والد کا نام یاسر ملک ہے جنہوں نے ایک برطانوی عورت سے شادی کی زین ملک کی پرورش مسلمان گھرانے میں ہوئی وہ نہ صرف قرآن مجید پڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ نماز بھی پڑتے تھے ایک برطانوی میکزین کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ اب مسلمان نہیں رہے زین ملک ایک امریکی مادل کے ساتھ پچھلے چھ سال سے بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے کہا جاتا ہے کہ اسی لڑکی کی وجہ سے انہوں نے اسلام چھوڑا ناظرین اگلی شخصیت ایک معروف کرکٹر ہیں جن کا نام تلے کر نتے دلشان ہے اس کھلاڑی کا تعلق سری لنکا سے ہے اور یہ اپنی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں یہ کرکٹ کی دنیا کی مشہور و معروف شخصیت ہیں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو ان کے بارے میں نہ جانتا ہو ان کی والدہ مسلمان خاتون تھی جبکہ والد بدھ مت کے پیروکار تھے اس کھلاڑی کا نام توانہ دلشان تھا ان کی پرورش دین اسلام کے اصولوں کے این مطابق کی گئی یہ نہ صرف قرآن پاک پڑھنا جانتے تھے بلکہ یہ اپنی قریبی مسجد میں نماز بھی ادا کرنے جاتے جب یہ سولہ سال کے تھے تو ایک دن پریکٹس میچ کے دوران ان کے کوچ نے ان کو مذہب تبدیل کرنے کا درست دیا کوچ کے کہنے پر انہوں نے دین اسلام کو چھوڑا اور بدھ مت کو اپنا لیا اور اپنا نام بھی تبدیل کر دیا بدھ مت کو سری لنکا میں سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہے جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دلشان کے قریبی دوست بھی بدھ مت سے ہی تعلق رکھتے تھے اور انہی دوستوں نے انہیں قائل کیا کہ وہ اسلام چھوڑ کر بدھ مت کو اختیار کریں اور اس بدقسمت شخص نے ایسا ہی کیا اور اسلام چھوڑ کر کفر کو اپنا لیا چھٹے نمبر پر ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعرف کی موتاج نہیں باراک حسین اوبامہ جو امریکہ کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں کبھی مسلمان ہوا کرتے تھے باراک اوبامہ کے اباؤ اعداد مسلمان تھے ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے بیس فیصد لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ باراک اوبامہ مسلمان ہیں اوبامہ کے والد کا تعلق کینیا کی ایک مسلم فیملی سے تھا لیکن باراک حسین اوبامہ نے دین اسلام چھوڑ کر عیسائی بننا پسند کیا دو ہزار اکیز میں ان کی دادی کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد باراک حسین اوبامہ کے والد باراک حسین سینئر کی قبر کے ساتھ انہیں بھی دفن کیا گیا ناظرین نمبر ساتھ پر ہم آپ کو بتاتے ہیں انڈیا کے ایک مشہور شاعر اور کالم نگار کے بارے میں جن کا نام جاوید اختر ہے یہ انڈیا مشہور اداکار فران اختر اور زویا اختر کے والد ہیں جاوید اختر اس وقت تقریباً ستاسی سال کے ہو چکے ہیں ان کے والد جانسار اختر بھی انڈیا کے مشہور شاعر گزرے ہیں جاوید اختر کے دادا کا شمار علمائے دین میں ہوتا تھا جاوید اختر کی شاعری پوری دنیا میں ایک نمائی مقام رکھتی ہے اپنے باپ اور دادا کی مقابلے میں جاوید اختر نے زیادہ شورت حاصل کی ان کے بارے میں شاید کم لوگ ہی جانتے ہیں اسلام سے کنارہ کشی کر چکے ہیں اور ملہد بن چکے ہیں جاوید اختر یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا موجود نہیں ہے حالانکہ وہ کبھی مسلمان ہوا کرتے تھے لیکن ان کی بدقسمتی دیکھیں کہ آج وہ ملہد اور مرتد کسی زندگی گزار رہے ہیں اگلی شخصیت کا تعلق بھی بھارتی فلم انڈسٹری سے ہے جن کا نام ہے نرگس دت نرگس دت کا شمار ہندوستان کی صفحے اول کی اداکاروں میں ہوتا ہے یہ سنجد دت کی والدہ ہیں ان کا تعلق بھی ایک مسلمان گھرانے سے تھا کام کے دوران انہیں ایک ہندو اداکار سنیل دت سے پیار ہو گیا اس بارے میں ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک بار فلم سیٹ پر آگ لگ گئی تو سنیل دت نے اپنی جان پر کھیل کر نرگس دت کو بچایا یہی واقعہ ان دونوں کی شادی کا سبب بن گیا شادی کے بعد نرگس دت نے نہ صرف مذہب بدلا بلکہ اپنا نام بھی نرگس دت سے بدل کر نرملا دت رکھ لیا ناظرین گرامی اب آپ کو بتاتے ہیں حاجی انور شیخ کے بارے میں حاجی انور شیخ پاکستان کے شہر گجرات میں انیس سو اٹھائیس میں حج والے دن ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے حج والے دن پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے والدین نے ان کے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ کر دیا انور شیخ نے دولت حاصل کرنے کے لیے برطانیہ کا رخ کیا اور جلد ہی پاکستان کے معروف بزنس مینوں میں ان کا شمار ہونے لگا مگر برطانیہ میں ہی انہوں نے ایک برطانوی عورت سے شادی کی اور دین اسلام کو چھوڑ دیا آج کل وہ برطانیہ میں رہتے ہوئے اسلام مخالف کالم اور مزمین لکھتے ہیں آخر میں آپ کو تسلیمہ نصرین کے بارے میں بتاتے چلیں تسلیمہ نصرین انیس سو باسٹھ میں مشرقی بنگال جانی کے بنگلہ دیش میں پیدا ہوئی جو بنگلہ دیش کی ایک مشہور مصنفہ بھی ہیں ان کا تعلق بھی ایک مسلمان گھرانے سے تھا اچانک ہی ایک دن انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور لا دینیت اختیار کر لی مذہب کو چھوڑنے کے بعد مسلمان اور اسلام مخالف کتابیں لکھتی رہیں بہت سے ممالک میں ان کی کتابوں پر پابندی آئید ہے بنگلہ دیش کی گورمٹ نے بھی انہیں ملک بدر کر رکھا ہے اب ان کی رہائش ہندوستان میں ہے اور یہ وہاں سے ہی اسلام اور مسلم دشمنی کا اظہار کرتی رہتی ہیں اور اپنے مضامین اور کالمز میں اسلام دشمنی کے حوالے سے لکھتی رہتی ہیں ناظرینِ گرامی یہ وہ بدقسمت انسان تھے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنا لیا لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ آخرت والے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کر دیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہوان